اسلام علیکم نمشکار میرا نام مہین کھان اور آج اکبر فیر آپ کے سامنے حاضر اگیا ہوں ایک ایسا اپائے لے کر جس کو کر کے کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں جہاں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں ہے ایک ہڈی اور ہڈی کے مادہ ہم سے کیسے کسی بھی دو لوگوں کو الگ کے جا سکتا ہے ایک دوسرے سے دور کر جا سکتا ہے ایک دوسرے کے خلاف کر جا سکتا ہے یہ بہت زیادہ آسان اپائے ہیں اگر آپ نے ایک بار اس اپائے کر لیا تو ہمیشہ کے لیے کوئی بھی دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے علاق ہو جائیں گے دونوں لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دو لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے دونوں لوگوں میں انبن ہو کر ان کا جو رسطہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا جی ہاں دوستو کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کرنے کا یہ اپائے بہت زیادہ آسان ہے اور اگر آپ نے اس اپائے کو ایک بار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے دونوں لوگوں میں نفرت ہوگی ہمیشہ کے لیے دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے تو سمپل سے اپائے ہے کرنا کس طریقے سے ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا ہے اچھی طریقے سے سمجھو گے تو کام کے اندر بہتری ملے گی کیسے کرنا ہے دھیان سے دیکھئے سب سے پہلے آپ اگر چاہتے ہیں دونوں لوگوں میں نفرت کرنا اور چاہتے ہیں دو لوگوں کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے ختم ہو جائے تو آئیے چلتے ہیں ہپائی کی طرف کرنا کس طریقے سے ہے سب سے پہلے آپ کو ایک ہڈی لے لینے اور ہڈی پر نام لکھ لینا ہے کیسے جیسے کہ میں آپ کو دکھے دکھا رہا ہوں جس بھی انسان کو دو لوگوں کو لکھ کرنا ہے ایک کا نام تو ہے اس میں موہت اور لڑکی کا نام ہے لیلا ایسا لکھنا ہے ایسا لکھنے کے بعد یہاں پر منوچ چٹن لکھنا ہے اس کے بعد یہاں بھی منوچ چٹن لکھنا وہ سائن بنانا ہے اس کے بعد یہاں کروس کا بنانا ہے یہاں بھی میکشر یہاں بھی میکشر اور یہاں بھی میکشر اس طریقے سے آپ کو میکشر بنا لی رہا ہے ایسا بنانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایسا کرنے کے بعد اس ہڈی کو چلتے ہوئے پانی میں آپ کو اس کو بہا دینا ہے یدی آپ نے ایسا کر لیا اور اپنے ہاتھ سے آپ نے ایسا کر لیا تو میں یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں کوئی بھی دو لوگ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے دو لوگوں میں نفرت ہو جائے گی اور دو لوگ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے انبن ہو جائے گی دو لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہو کر کے رشتے ٹوٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے جس سے دو لوگ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے تو آپ اس وپائے کو کیجئے اس کا فائدہ لیجئے اسی کے ساتھ اب ہم آپ سے ویدہ لیتے ہیں نمشکار اسلام علیکم